یاجوج ماجوج گوک میں گوک یہ بنی نو انسان کی دو قوموں یا دو ٹرائبز کے نام ہیں کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو کہ ترکوں کے بڑے ہیں مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خوشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے ان کے پنجے اور دان درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ ان کا جسم چھپا لیتے مسیحی صحیفوں میں یاجوج ماجوج کو خدا کے لوگوں کے خلاف بری طاقتیں کہا گیا ہے مگر ان ساری باتوں کا حقیقت سے کیا لینا دینا ہے وہ تو ہم جانیں گے اپنی اسی ویڈیو میں مگر ایک شخص جس نے سینہ تان کر ان کا مقابلہ کیا وہ قرآن مجید کے مطابق حضرت زلکر نین جنہیں سائرس ڈا گریڈ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا سے منسلک ریچرڈ اینڈ فرائے کی تحقیق ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائی سے پانچ سو نوے یا پانچ سو اسی برس پہلے پیدا ہونے والے سائرس آزم یعنی کہ سائرس ڈا گریٹ نے آخمینی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا مرکز فارس تھا حضرت زلکر نین کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی تھی اور یہ مشرق و مغرب میں ہر جگہ سفر کرتے تھے قرآن کے مطابق زلطر نین اپنی فتوحات کے زمانے میں ایک مرتبہ نورت کی طرف سفر کے دوران عیس ترکیستان پر واقع دو بلندو بالا پہاڑوں کے درمیان پہنچے ان پہاڑوں کی ایک طرف یاجوج ماجوج آباد تھے جبکہ دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی اس قوم کے لوگوں نے آپ کو یاجوج ماجوج کے فساد پھیلانے کی شکایت کی اور ساتھ ہی پیسوں کی بھی پیشکش کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا کہا تاکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آس حضرت زلکر نین نے قوم کی مالی پیشکش تو قبول نہیں کی مگر انہیں کہا مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں بس فیزیکلی طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تو آپ نے ان سے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا اتنی کھودائی کی کہ زمین سے پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے ان پتھروں کو جمع دیا اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان پکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبہ دیوار میں پلا دیا گیا تو یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی جسے یاجوج ماجوج کی دیوار کہا جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شوائیں نظر آتی اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چنو باقی کل توڑیں گے تو اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور خدا انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شوائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چنو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے جب وہ اگلے دن آئیں گے تو دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے یوں وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے تو یہ زمین میں قتل و غارت گری کریں گے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اور خون حرابہ کریں گے یہ سب قیامت کے قریب ہوگا اور اسی دور میں حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہوں گے اور وہ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے جس سے یہ فوراں مر جائیں گے یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں اسلام بتاتا ہے مگر اسلام سے پہلے آنے والے مذاہب کے پیروکاروں میں بھی اس واقعے کے حوالے سے بہت سی باتیں موجود ہیں ریسرچر میٹ اسٹیفن بتاتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے منسلک سب سے اہم روایتوں میں سے ایک صد سکندری کی روایت یعنی کہ صد کہتے ہیں ایک بند کو یعنی ان کے مطابق سکندر یونانی نے یہ دیوار ان غیر مغذب اور وحشی لوگوں یعنی یاجوج ماجوج کو آخری وقت تک قید کرنے کے لیے بنائی تھی الہامی مذاہب کی روایات پر یقین رکھنے والے کچھ ریسرچرز تو کہتے ہیں کہ روس، چین، انڈیا اور یورپ کی قومیں ہی اصل میں یافس کی اولاد ہیں اور دنیا کے خاتمے کے وقت انہی قوموں کو اروج حاصل ہوگا یعنی کہ وہ انہیں ہی یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں کیونکہ یافس کی اولاد تو یہی ہیں بٹ ان دا اینڈ ان ساری باتوں کو وہی لوگ مانتے ہیں جو کسی نہ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں سائنس کے مطابق ان ساری باتوں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں سائنس ان ساری باتوں کو افسانوی داستانوں کی طور پر دیکھتی ہے کیونکہ آج کے اتنے جدید دور میں جہاں سیٹلائٹ کی مدد سے ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے مگر یاجوج ماجوج جیسی کسی قوم کا کوئی سراغ نہیں ملتا مگر یاجوج مگ را ہوا مگر یا تلا ساری باتوں کو ك �ץ من مجھ Kamer این ساری باتوں کو کسی gہو ی جا سکتا ہے س MATgeld سے کب کもうی تو تا سی Stack